بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق اموز باقی کسان کی بیوی نے جو مکھن کسان کو تیار کر کے دیا تھا وہ اس سے لے کر فروخت کرنے کے لیے اپنے گھوں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا یہ مکھن گول پیڑوں کی شکل میں بنا ہوا تھا اور ہر پیڑے کا بزن ایک کلو تھا شہر کے کسان نے اس مکھن کو حسب معمول ایک دکاندار کے ہاتھوں فروخت کیا اور دکاندار سے چائے کی پتی چینی تیل اور سابن وغیرہ خرید کر واپس اپنے گھوں کی طرف روانہ ہو گیا کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریزر میں رکھنا شروع کیا اسے خیال کرنے کیوں نے ایک پیڑے کا بزن کیا جائے بزن کرنے پر پیڑا نو سو گرام نکلا ہیرہ تو صد میں سے دکاندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے طول ڈالے مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا بزن ایک جیسا اور نو سو نو سو گرام ہی تھا اگلے ہفتے کسان حسب سابن مکھن لے کر جیسے ہی دکان کے تھڑے پر چڑھا دکاندار نے کسان کو چلاتے ہوئے کہا وہ دفع ہو جاؤ کسی ویمان اور دھوکے باز شخصے کاروبار کرنا اس کا دستور نہیں نو سو گرام مکھن کو پورا ایک کلو گرام کہہ کر بیچنے والے شخص کی وہ شکل دیکھنے بھی گوارہ نہیں کرتا کسان نے افرودگی سے دکاندار سے کہا میرے بھائی مجھ سے بدزن نہ ہوں ہم تو غریب اور بیچارے لوگ ہیں ہمارے پاس توڑنے کے لئے بانڈ خریدنے کی استعداد پہا آپ سے جو ایک کلو چینی لے کر جاتا ہوں اسے ترازوں کے ایک پلڑ میں رکھ کر دوسرے پلڑ میں اتنے بزن کا مکھن توڑ کر لے آتا ہوں اس تحریر کو پڑھنے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں کسی بار امولی اٹھانے سے پہلے کیا ہم پہلے اپنے گربان چیک نہ کر لیں کہیں یہ خرابی ہمارے ہاتھر تو نہیں کیونکہ اپنی صلاح کرنا مشکل کرین کام ہے